جی بیٹا یہ آپ یہ بتائیں کہ علامہ اقبال کو آپ نے پڑھا ہے جی سر اس کی شعری کافی پڑھی ہے مین فلسفہ کون سا ہے ان کی شعری کا خودی ہے اور خودی کسے کہتے ہیں لیکسر کو انہیں دیا کریں خودی انسان کے اندر جو جذبہ آتے ہیں اس کو پروان چلانے کا نام خودی ہے اس علاہیتوں کو پروان چلانے کا نام خودی ہے ان کی پچان کا نام خودی ہے تو نوجوانوں کو کیا میسیج دھنا چاہتے ہیں اس پیشاور کے نوجوانوں کو اس پیشاور کے نہیں بلکہ سارے پاکستان کے پاکستان ہم تو محصولہ ایک ہی قوم ہے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کو کہ وہ مطلب اپنے حسنے کو بلند کریں امیشہ کے لئے اپنے بازری کو قائم رکھیں بلکہ پاکستان کی نوجوان بلکہ پاکستان کی آرمی کے نوجوان ایسے جو دنیا کے ٹاپ فرسٹ میں شمار کیا جاتے ہیں تو میں ہم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ سبھی بھی اپنا حسنہ نہ ہارے اور کسی سے آرمی میں جانے اگر ان کا آرمی میں جانے کا شوق ہو تو وہ مطلب پھر جو ہے اپنے یہ کوئی سفارت یا یہ سارا کوئی کام نہ کریں بلکہ وہ خود ہی اپنی محنت کریں بی سٹرانگ کوئی فلسطہ خود ہی جو ہے اپنے صلاحیتوں پر ارمات رکھیں اللہ ایک ذات پر مان رکھیں اور ابن صلاحیتوں پر اپنے صلاحیتوں پر پیچانیں اور خود آگے بڑھنے کی کوشش کریں اگر یہ جذبہ ہوگا خود بڑھنے کا اور اے جذبہ ماشاءاللہ پاکستانیوں میں اور یہ جذبہ دیکھتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ آج کے نوجوان نسل بہت مستحقم بھی ہیں اور اتفاق بھی اور محنت بھی کر رہے ہیں سر پاکستان کے نوجوان مطلب وہ کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں مطلب صرف ان میں اتنا جذبہ ہے سر جو کے باقی بھی کم جس کے نوجوانوں میں نہیں ہے سر تو پاکستان کے جو جوانوں میں اس لیے یہ بیغام دیں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کو ٹارگٹ کرے یا آپ کو کوئی مطلب تریڈ دیں آپ اس طرح کریں کہ کبھی بھی اپنے حسنے کو نہ ہارے وہ ہمیشہ ان کا مقابلہ کریں جی تینکیو سو مچ بہت شکریہ ہوں تینکیو آپ کیانے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من صلی اللہ محمد مآلہ و عطرتہ بیادت دی کلی معلوم لغم الحمدللہ سٹوڈنٹس آج یکم جولائی دو آزار انیس ہے اور یہ لیکچر نمبر سیمٹ ٹو آپ ملائزہ کر رہے ہیں اور بلاخرہ ہم بیرہ اسمین خان سے پشاور اور پھر پشاور سے ہریپور کے راستے سے ہم اپٹ آباد پہنچ چکے ہیں تو مجھے ریسیو کرنے کے لیے میرے سٹوڈنٹ آیا یہ اسلام علیکم اسلام علیکم سر جی کیسے ہیں نبی تیاری کیسی جا رہی ہے تیاری سر اللہ کے سکر اچھی جا رہی ہے جو آپ نے نوٹس دیئے تھے وہ بہت اچھے ہیں سر نوٹس کیسے ہیں پسند ہیں جی سر بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں سر اچھا اور باقی یوٹیوب پر ایکچھر سن رہے ہیں میرے جی سر وہ تو میں سن رہا ہوں تو ابھی ہم چلیں گے بہرنال کالج چلیں گے جو گیس نوم ہے ادھر جائیں گے بہرنال کالج کی جانلز جائیں گے اور انشاءاللہ وہاں بھی سٹوڈنٹ کو لیکچر دیں گے اور باقی جو ایفٹر بعد کے سٹوڈنٹس ہیں جو مجھے ملنے آئے ہیں ان کو بھی انشاءاللیکچر دیں گے اور باقی جو کالجز ہیں یہاں پہ ادھر بھی ہم جائیں گے اور بچوں کے پہلے بھی وقت گزارا ہوں ایک دو ٹریننگ ہم نے کی پاکستان ملٹری اکیڈمی ایفٹر بعد سے اور دوسرا ہے ادھر جاب میں نے کی ایفٹر بعد میں تو ایفٹر بعد ایک بہترین سٹی ہے اور انشاءاللہ آپ کو سٹوڈنٹس کو ایفٹر بعد کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے اور مختلف کالجز کے بارے میں بھی بتائیں گے اور جب لیکچر دیں گے سٹوڈنٹس کو انیشل ٹیسٹ اور آئی سی بی کے بارے میں تو ہماری گھاڑی آ چکی ہے چلتے ہیں پھر اس پینج جی ابھی ہم ادھر رات کا تقریباً سوا بارہ گھٹا ہے میں یہ اور یکم جولائی دوہ در انیس ہے یہ مین روڈ ہے ایفٹر بعد پہ جہاں سے ہم ہم در رہے ہیں تو اجاز کتنا ڈسٹنس ہے یہاں سے بیبولا کالونی کا سر بیس پچسی سوئنٹ لگنے بیس پچسی سوئنٹ اور تقریباً کلنے 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 زی بہی ہے سورا زی مینٹ یکی ایف سی Wijrand اچھکی ایف سی یہ nicht ماشاللو اور ہات کو کھلو ہوتا یہ تھے ہمجھام کی سوا بارہ کا ٹائمہ ہو رہی ہے بہن شکری tad یہ جڑون پلاثہ ہے تو ٹوہ عوضہ ہے یہ تو باند ہے ہاں پاس کھی تو بانے باند ہے آج者 باند اس کی ہی جڑون پلاثہ ہے اچھا ہٹا ہے ہوتل تو اپن ہے یہ ہوتل ہے ہوتل ہے اپن ہوتے ہیں پہلے آج باند ہو چکی ہے یہ سارا جدون پلاز ہے ہمدے ہوتے ہوتے ہیں ہوتے 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 ہیں ہوتے ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ہیں بلکہ زندہ دل لوگ ہیں ابتہ بات پہ دل ہے اس میں خان میں لوگ جلدی سو جاتے ہیں وہاں محول تھوڑا سا دیاتی محول ہے سارا جدون پلازے ہیں یہ کون ہے؟ ایک مالک اس کے یا مختلف لوگ ہیں؟ نہیں یہ سارا ایک مالک ہے ایک ہی مالک ہے کیا نام ہیں تم؟ علی خان جدون اچھا اپتابات کیا میں نے علی خان جدون پی ٹی آئی کیوں گے اچھا چلے اور بیسکل اپتابات کیا میں یہ یہاں سے جاؤ نبیر نے بہت ویڈ کیا میرا کیوں نبیر میں نے یہ کافی ویڈ کیا آپ نے یہ دیکھیں فرود کے دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں یہ لینک روڈ ہے اچھا یہ لینک روڈ ہے اپتابات میں زیادہ کون سی قوم رہتی ہے یہاں سے مختلف ہیں اچھا یہ گونے دی ہیں مغن ہیں اچھا دیکھیں جناب یہ مارکیٹ ہے یہ ابھی تک کھلی ہوئی ہے اچھا اجاز تھوڑا بات کے بارے میں بریف کریں کہ ایسا شہر ہے کس حوالے سے تعلیم کے حوالے سے اچھا یہاں تیارنی برنال سکول ہے اور بھی برنال کالیج سکول ہے لڑکے لڑکیوں کے جہاں چلے میں صبح جار ہوں بجھوٹ کرنے کے لیے یہاں پی ایم ایک نہین اکیڈمی یہاں پاکستان کی یہاں پاکستان پی ایم ایم ملتر یہاں داستہ ہم نے دیکھ میڈیکل کالیج بہت زیادہ مشہور کون سا میڈیکل کالیج جہاں کونے ایم ملتر کالیج جو ہے وہ انٹیئر کالیج ہے گومن ملتر کالیج ہے اچھا پرانٹیئر کالیج پریویٹ ہے سلکاری پاکستان پریویٹ ہے اچھا اور اسٹرونٹس ہیں وہ زیادہ آزارہ کے ہوتے ہیں پورے پاکستان سے ہوتے ہیں سب سے زیادہ یہ پشاوورس کرنے والد اچھا چاو یہ تعمیر وطن کالیج ہے یہ لیٹ و رائٹ سائٹ پہ یہ نیروتن ہمارے دوستوں کے یہ نیروتن پریویٹ سیکٹر کا اچھا کالج ہے یہاں سے پی آمیں گزروں سامنے میزائل چوک ہے میں نے کافی ٹائم اپتہ وادنے بسر کی ہے ایک تو میں نے ٹریننگ کی ہے یہاں پی ایم اے میں اور پلس جاب بھی میں نے کی ہے یہ دیکھئے رات سوہ بارہ ساڑھے بارہ کا ٹائم اور سبزی کی دکانیں اور ابھی تک کھلی ہوئی ہیں یہاں پہ جی کیا کہہ رہے تھے آپ میں کہا رہا تھا کہ اس طرح جو مطلب 910 کا وہ ریزیلٹ آیا نا جی جی اچھا 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 ریزیلٹ آتا ہے ماشاءاللہ اس کے جو انتظامی ہیں وہ کافی محنت کرتے ہیں اچھے ٹیچرز ہیں یہاں پہ تو میں نے جو ٹائم گزار رہے ہیں ابتہ وادن وہ یہ پتہ ہے اداروں کا یہ سٹوڈنٹ صاحب میزائل چوک دیکھ رہے ہیں بلکل میں میزائل چوک ہے ابتہ بات کا یہ بلکل سینٹر میں تقریباً ایسی بات ہے یہ بلکل سینٹر میں ہے ابھی ہم ریورس جا رہے ہیں دوبارہ ادھر سے ابھی بلہ کلونی کی جانے یہ جو سفر والے یہ بھی سٹوڈنٹس کی معلومات میں کافی اضافہ کرتے ہیں اور ایک معلومات ملتی ہیں کتابوں کے ذریعے سے ایک نالج ملتا ہے بکس کے ذریعے سے جو ہم بکس پڑھتے ہیں اور ایک نالج ملتا ہے سفر کرنے سے تو میں اکثر سفر میں رہتا ہوں اور پورے پاکستان میں بکتا کرتا ہوں پاکستان سے باہر بھی جاتا ہوں اور جتنا نالج میں نے سفر کے ذریعے سے حاصل کی ہے مختلف لوگوں سے انٹریکشن اور مختلف ثقافتوں سے وقفیت حاصل کی ہے وہ مجھے بک سے اتنا نالج آسنگ نہیں اتنا ہو سکتے ہیں تو اپنے سٹوڈنٹس میں یہی کہوں گا کہ سفر کیا کریں سفر سے بھی نالج جو ہے انکریز ہوتا ہے اپت آباد کی خوبصورتی ہے ایک تو موسم اس کا بہت خوبصورت ہے تھنڈک سپیشل گرمیم میں ہے دس دوسری بات یہ کہ تعلیمی حوالے سے اپت آباد جیسا شہر کوئی نہیں ہے بہترین تعلیمی ادارے یہاں پہ ہیں آرین برنال کالیج جس طرح آپ نے بتایا ہم اس طرح اس کے علاوہ ہمت آباد پھر سکول اور کالیج اور گررز کا کریٹ کالیج بھی یہاں پہ ایک ہے اس کے دنبہ وہی پیچھاؤنی کرید ہے پہج پیچھاؤنی کریے گا فکستان ملٹری اکیڈمی یہاں پہ ہے سب کو یہ معلوم ہے اس کے دنبہ سارے جو سنٹر ہیں نا آرین بی کے جی جی بلوڈ سنٹر ہو گیا ای 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 سی سنٹر ہو گیا ای 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 سی سنٹر ہو گیا ای 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 سنٹر بلو سنٹر ہے وہ بہت خوبصورت سنٹر ہے لیکن میں انسپیکشن بھی کر چکا ہوں ایفی سنٹر کی انسپیکشن پر آتا تھے اور میں ممبر کا جی ایس کیو ٹیم کا انسپیکشن ٹیم کا یہ ابھی بلک کلونی کا بوٹسان آپ کو دکھائی دی رہا ہے پاکستان نیوی ریگونس سلیکشن سنٹر آئیے دیکھئے پاکستان ملکر ایک ایڈوی فورٹ پارک لگا ہوئے ہیں بورڈ لگا ہوئے ہیں یہاں سے بھی پی ایم اے بہت قریب ہیں انشاءالس وہ پی ایم اے بھی جائیں گے ویزرٹ کریں گے دوستوں کو ملیں گے وہاں جاکے یہ آرمی افسرز ہیں جو اسٹورنٹس بن چکے ہیں جیسی بن چکے ہیں ان سے بھی ملکات کروں گا میں پرمیشن بھی ملنے کے لیے ٹریننگ کی دوران جو ہے پرمیشن نہیں ہوتی ہے خصورت بنگلے ہیں اس ایریا میں ابھی بولا کلونی میں جناہ کلونی بھی کہتے ہیں اس کو جناہ باد جناہ باد میں پریویٹ تعلیمی ادارے بہت زیادہ ہیں سکول ہیں کالجز ہیں بھی اندھیرہ ہیں اندھیرے میں شاید آپ کو دکھائی نہیں دے رہا راہ سکون دیکھئے یہ کس جگہ پہ ہے پاکستان انٹرنیشن ہے جی ہاں پاکستان انٹرنیشن کے جو اونر ہیں دوست ہیں ہمارے ہم سے بھی ملکات ہو رہی ہے مریت شاید صبح ادارے بہت زیادہ کی کے پاسے بچوں جی بچے پریویٹ سیکٹر میں اچھا کالج سکول ادارے بھی شاید اگر ٹائم گوا تو میں چیکہ لگا دوں بس لائف میں ہم نے دوستیاں پیدا کی ہیں وقتی ہے تو اچھے لوگ سے پڑھے لکھے لوگ سے تعلقات پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں جو بامل لوگ ہوتے ہیں جو کمیاب لوگ ہیں جنسان بہت کسیفت ہے بہت خوبصورت دونوں درستے مہرات ہیں اندیرے میں آپ کو دکھائی شہر نہ دے رہے ہیں تو آپ پوری رات کھاڑی چلاتے ہیں نہیں بس ابھی چھٹی گیٹھے اچھا صبح نکلتے ہوں گے بسیارم بجاتے ہیں رات کو بسیارم بجاتے ہیں آج تو آپ کے ساتھ مجھنا ہوگا یہ ساتھ بار ملاقات یہ پاکستان نیوی رنگو سنٹر ہے اس طرف یہ ہوں گے یہ ہوں گے یہ ہوں گے یہ گھر آگیا ہے یہ پاکستان نیوی رنگو سنٹر ہے یہ پاکستان نیوی رنگو سنٹر ہے